کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کب آئے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کہا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا ہم کیا کریں گے کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کیا بولے گا ان جملوں میں ہم کہہ رہے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا یعنی ہر سینٹینس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا کامن مشتارک ہے جو بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے ہر سینٹینس میں اس کے لئے آپ کو یوز کرنا ہوگا انگلیش میں there is no telling there is no telling mean کچھ کہا نہیں جا سکتا آئے complete structure دیکھتے ہیں let me explain there is no telling plus WH word یعنی what when where etc plus sentence sentence یہ situation کی حساب سے یا tense کی حساب سے change بھی ہو سکتا ہے اور there is no telling یہ وہی کہ وہی رہے گا which mean کچھ کہا نہیں جا سکتا اچھی طرح سمجھنے کے لیے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں here are some example for beta understanding اس ویڈیو کو سکپ مت کرنا اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کب آئے گا کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کب آئے گا یعنی معلوم نہیں ہے کہ وہ کب آئے گا there is no telling when he will come there is no telling when he will come بالکل فرمولیو کو ہم نے step by step فالو کیا there is no telling mean کچھ کہا نہیں جا سکتا when he will come وہ کب آئے گا یہ وہ ورڈ ہے which mean کب اور ہی یہ سبجک پروناؤن ہے پروناؤن is a word that is used instead of آناؤن which mean he mean وہ اور یہ میل کو پرزین کرتا ہے ترٹ پرسن کے لیے ہوتا ہے کم یہ بی ون ہے یعنی فرسٹ فرم آف ور which mean آنم one more example for better understanding اچھی طرح سمجھنے کے لیے ایک آور مثال دیکھتے ہیں ویڈیو کو سکپ مت کرنا اچھی طرح سمجھنے کے لیے ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھنا کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کہا ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کہا ہے یعنی معلوم نہیں ہے کہ وہ کہا ہے there is no telling where he is there is no telling where he is بالکل فرمولے کو ہم step by step follow کر رہے ہیں ابھی اس فرمولے کے بیس پر ایسی جملے سکھ سکتے ہیں انگریزی جبان میں آسان سے بس ویڈیو کو سکپ مت کرنا step by step دیکھنا there is no telling where he is where یہ بھی ڈیوو ایچ وڈ ہے which mean کہا where we use when we want to ask about what about address location place جب ہم place جگہ یا address کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم where use کرتے ہیں ہی یہ subject pronoun ہے pronoun is a word that is instead of a noun or is اس کا helping word ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے اور مثال دیکھتے ہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا ہم کیا کریں گے یعنی معلوم نہیں کہ ہم کیا کریں گے یہ بھی subject pronoun ہے جو plural first person کیلئے یوز ہوتا ہے ہم first person یعنی بولنے والے کو کہا جاتا ہے سیمپل فیچر تینس سیمپل فیچر تینس ایسے کاموں کو شو کرنے کیلئے یوز ہوتا ہے جو آنے والے وقت میں ہوتے ہیں اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں کچھ کہا نہیں کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کیا بولے گا یعنی معلوم نہیں ہے کہ وہ کیا بولے گا اور آخر میں یہ سیمپل میں اس کا جواب ضرور دینا کچھ کہا نہیں جا سکتا وہ کیسا ہے وہ تمہارے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا تم ہمیشہ اپنے بائی کے خلاف جاتے ہو وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے ان جملوں کے لئے انگلش کا یہ سٹرکچر ہوتا ہے سبجکٹ پلس ہیلپنگ ورگ جس کو اکزلری ورگ بھی کہا جاتا ہے یہ سبجکٹ مطابق ہوتا ہے پلس گو آگینسٹ گو یہ مل ورگ ہے اور یہ بھی ٹینس جاس سبجٹ کے مطابق چینج ہوتا رہے گا پلس ناؤن یا پلس اچھی طرح سمجھنے کے لئے کچھ مثالیں دیکھتے ہیں یا ارسم اگزامپل کو بیٹر انڈسٹی ویڈیو کو سکیپ مت کرنا اچھی طرح سمجھنے کے لئے ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا وہ تمہارے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا یعنی وہ تمہاری مخالفت نہیں کرنا چاہتا تھا بلکل فرمولے کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ فالو کیا ابھی اس فرمولے کے بیس پہ اسی جملے سکھ سکتے ہیں بس ویڈیو کو سکیپ مت کرنا یہ سبجکٹ پروناؤن ہے اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں تم ہمیشہ اپنے دوست کے خلاف جاتے ہوں تم ہمیشہ اپنے دوست کے خلاف جاتے ہو یعنی تم ہمیشہ اپنے دوست کی مخالفت کرتے ہو یو آلویز گو آگینسٹ یور فرینڈ یو آلویز گو آگینسٹ یور فرینڈ یو یہ سبجکٹ پروناؤن ہے ویچ من تم آلویز یہ ایڈورب آف خلاف جان یور یہ پوزیسف آجیکٹ ہے ویچ من تمہارا یا اپنے اور فرینڈ من دوست اچھی طرح سمجھنے کے لئے کارور مثال دیکھتے ہیں جتنا زیادہ پراکٹس کروگی اتنا ہی جدی انگلیش سکھ جاؤگی پراکٹس سکھ سکھنے کیلئے انتہائی ضروری ہے وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا یعنی اس نے کبھی بھی میری مخالفت نہیں کی وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا اب یہ سیمپل پاسٹ ہی نیو ون آگینس می یعنی وہ کبھی میرے خلاف نہیں گیا یہ سبجکٹ پرونال ہے ویچ مین وہ اور یہ سنگولر تر پرسن کے لئے یوز ہوتا ہے ویچ مین وہ اور یہ میل کو رپریزن کرتا ہے یہ ایڈورب آفریکنسی ہے ویچ کبھی نہیں وین یہ گو کا سیکنڈ فون ہے جانا آگینس خلاف می یو اوبجیک پرونال ہے اور اچھی طرح سمجھنے کے لئے ایک آور مثال دیکھتے ہیں جتنا زیادہ پراؤکٹس کروگی اتنا ہی جلدی انگلیش سیکھ جاؤ گے ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے یعنی ہمیں اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے کسی بھی قیمت پر we should not go against him we should not go against him جو فرسٹ پرسن کے لئے پلورل فرسٹ پرسن کے لئے جو ہوتا یہ موڈال اگزلری ورگ ہے جو ایڈوائزی بیلیٹی کو شو کرتا ہے چاہیے اور یہ ورگ کا فرسٹ پرنوال ہے ہم یہ اوبجک پرنوال ہے اوبجک پرنوال is used instead of an اوبجک ناوال we shouldn't go against him shouldn't یہ should not کا construction form ہے یعنی short form him we shouldn't go against him یا we should not go against him ہمیں اس کے خلاف نہیں جانا چاہیے we should not go against him we should not go against him اور آخر میں یہ سینٹنس آپ کے لئے کامن سوشن میں اس کا جواب ضرور دینا دیکھتے ہے کہ کون کون اس کا جواب صحیح کرتا ہے تم اس کے خلاف جا رہے ہوں یعنی تم اس کے مخالفت کر رہے ہوں تم اس کے خلاف جا رہے ہوں سبسکرائب تو انگلیش پیر سوشن 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 سٹرکچر تینکس منو